بسم اللہ الرحمن الرحیم نام نہیں لوں اس ملک کا کیونکہ بہت جاتا ہوں یہ نہ وہ یہ سن لیں اور مجھے پھر پکڑ لیں اس ملک میں گیا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں جب جہاز میں جہاز سے اترا اس ملک میں مسلمانوں پر بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا سرچ ہوتا ہے سٹرپ سرچ ہوتا ہے فلاں سرچ ہوتا ہے میرے ساتھ کافی لوگوں کا ہو چکا ہے جب میں اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ ائرپورٹ جہاز سے اترا تو میں نے سامنے پولیس والے کھڑے دیکھے اور وہ مجھے گھور رہے تو میں نے کہا یا اللہ مر گئے اب میری جو ہے نا وہ آگئی ہے کچھ گھڑ پڑ ہوئی ہے کوئی نظر پڑ گئی ہے کسی ایرسٹس پہ اور توبہ نہیں کیا اللہ ماف کر دے تو میں نے وہی توبہ دل میں کیا یا اللہ گھڑ پڑ کوئی ہو گئی ہے تو ماف کر دے مجھے وہ پولیس والا آگئے ہوں میں کہا یوں مستر سائید انوار میں کہا یس آفیسر وردی میں گنشن لگائی بھی اور اتنوں تگڑا سپارٹ شے فٹ سیرینج کا میں کہا ایم ایرہ تو ٹیک یوں میں کہا ایم ایرہ تو ٹیک یوں میں کہا ایم ایرہ تو ٹیک یوں آؤٹ میں کہا کیوں خیریت کہتا ہے مجھے پتہ چلا تم جہاز میں ہو میں تمہارا بڑا فین ہوں لیکن یاد رہنا کرکٹ we don't like کرکٹ we don't like کرکٹ is a boring game پیال تو میں نے کہا اچھا ہوئے کہتا ہے تمہاری جو transformation ہوئی ہے نا مسلم کٹری جو میرا داڑی اور میری ہلیے کی وجہ سے اور کرکٹ کی وجہ سے کرکٹ تھے ہیٹ کرکٹ کہتا ہے ہم کرکٹ نہیں بہت لمبا کھیل ہے ہم نہیں کھیلتے تو وہ مجھے لینے آیا میری بیوی حیران پریشان کہتا ہے follow me ہمیں باکس پہ لے گئی یا کوئی آدمی نہیں تھا اسے میرا چیک کیا دو میٹس پینٹ لگایا کہتا ہے تم یہاں کھڑے ہو میں وہاں سے جا رہا ہوں بیلٹ پہ جاؤں گا وہاں تمہارا انتظار کروں میں کہا آفسر دیکھو میں سعودیہ سے آ رہا ہوں میرے پاس پانچ بڑے ڈبے ہیں اس میں کشنز ہیں کچھ نہیں وہ کہا تمہاری کوئی چیز چیک نہیں ہوگی you're all clean man تم بس وہاں آؤ بیلٹ پہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تو جب میں بیلٹ پہ پہنچا تو وہاں کی ائرپورٹ کا آئی جی تھا آئی جی وہاں کی customs immigration کا تو اس نے میں نے کہا بھئی تم کیا پوچھ رہے تھے مجھ سے کہتا کچھ سوالات ہیں میں کہا پہلے میں تم سے سوال کرتا ہوں کہتا کر لو میں نے بیس منٹ اس سے پوچھا میں کہا ایک سوال کا جواب دو میں بعد میں آپ کو سوالات بتاؤں گا خیر جب وہ سوال کیے میں کہا your question کہتا no question مجھے باہر لے کی گا سامان کے ساتھ کہتا see you soon میں خیر جب واپس پاکستان آ رہا تھا وہاں سعودیہ تو یہ پچیس پولس والے جن میں دو آئی جی تھے ہمارے والے تین ڈی آئی جی تھے اور بیس کیپٹنز تھے یہ وہاں کے دارالوم میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سعید انور سے ملنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پتا ہے یہاں آ رہا ہے تو ہماری ملاقات کرا رمضان تھے انہوں نے ان کو کہا سعید بھئی میں کہا تیار ہوں تو میں رمضان میں ایک کمرے میں مسجد کا کمرہ تھا اس میں ان کو پچھس آفیسر کو جمع کیا وہ سب بیٹھ گئے پانچ میرے ساتھ بیٹھے بیس جو باقی پندرہ بیس تھے وہ نیچے بیٹھے ابھی افتاری میں ایک گھنٹہ تھا میں نے ان سے انہوں نے کہا ہمارے کوئیس کوئسٹنز ہیں میں نے کہا لیکن پہلے میں کروں گا انہوں نے کہا کر لو میں نے کہا تم مجھ یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینر جس کا میں بھی بچپن میں فین تھا روبین ویلیمز وہ ڈپریشن سے کیوں مر گیا کہ یہ ہے میں نے کہا ہاں سنا تو ہے لیکن we don't know میں نے کہا are you guys detective کہتا ہم detectives ہیں میں نے کہا بتاؤ نا کہ روبین ویلیمز نے خودکشی کیوں کی وہ ڈپریشن سے کیوں مرا میں نے کہا we don't know میں نے کہا یہ ایک سنگر ہے امریکہ کا پرنس جو بہت امیر آدمی ہے لڑکیاں دیوان ہیں لڑکیاں دیوان ہیں اس کا اپنا وہ جہاز ہے جو اس ٹائپ کا اے فورس ون جو امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے اس ٹائپ کا پرائیوٹ پلین ہے خوبصورت اپنا جہاز اور اس کا گھر اور اس کا گھر کے انٹرنس اور گیٹ میں ایک کلومیٹر کی ڈرائیو ہے میں نے کہا ہر بچہ اس کا دیوانہ اس نے ابھی خودکشی کیوں کر لی کہتا ہے we don't know میں نے کہا یار اتنے پیسے ہر آدمی کا شوق ہے مال ہو اور شورت ہو کہ مال بھی شورت بھی لڑکی لڑکے سب اس کے فین اس نے خودکشی کیوں کر لی میں نے کہا another question کہتا کیا میں نے کہا سنا ہے دنیا کی بہت بڑی سنگر ایکٹریس وٹنی ہسٹن ٹب میں ڈرگز لیتے مر گئی کہا بالکل صحیح سنا ایسا ہی ہوا ہے میں کہا وہ ڈرگز سے کیوں مر ہی ہے اب میں question اس کو کرتا رہا 20 minute تو کہتے ہیں we don't know میں کہا میں نے میں جب میں جب چھوٹا تھا مجھے بھی دو شوق تھے کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسے آ جائیں کسی درجہ میں اللہ نے مجھے دے دیا لیکن میری تو بے چینی نہیں گئی میرا تو دل اور بے سکونی سے بھر گیا اور بے چینی سے بھر گیا میں نے کہا میں بیٹھا انٹرنیٹ پہ اور گوگل پہ بیٹھا بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں پیسے نہیں ہوتے تو وہ پیسے کیلئے دور لگاتے ہیں بعض پیسے والے ہوتے ہیں مشہور نہیں ہوتے وہ سیاست میں گز جاتے ہیں چلو مشہور ہی بھی ہو جائے گی میں کہا میں نے سو پچھلی سینچلی کے سو آدمی دیکھے جو مشہور بھی امیر بھی سب کو دیکھا سارے سو آدمی کو دیکھا وہ تین طریقوں سے مرے ہیں یا تو انہوں نے ڈرگز نہیں ہیں اور ڈوز آر ڈرگز یا ڈپریشن سے مرے ہیں یا انہوں نے خودکوشیاں کی ہیں میں کہا میں نے چوتھا انٹ نہیں دیکھا میں کہا آپ بتاؤ آپ نے دیکھا تو بتا دو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ بڑے ایک بہت بڑی کنٹری ہے سپر پاور کنٹری ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں ان کی پولس تھی ان کے رنگ منگ لال ہوئے تھے خیر بات کر کے سوال کر کے افتاری شروع ہو گی افتاری کے بعد میں باہر گیا وہ کہا سعید بھے کوئی لڑکے جب ہمیں دور دور سے آئے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے باہر جا کے بات شروع کی وہ سارے آفیسرز باہر آئے دس منٹ بعد کہ ہم نے یہ بات سنی انگلیش میں بولو تو میں نے انگلیش میں بات شروع کر دی میں کہا one last question آفیسر کہتا ہے go ahead کر لو میں کہا public میں کروں گا میں کہا آفیسر یہ بتاؤ تیس بچے ہیں نون مسلم اور white ہیں ہماری طرح black نہیں ہے white ہیں اور نون مسلم ہے مسلم نہیں ہے وہ سب بھوکے تھے تین دن سے میں نے ہزار ڈالر لیے اور ان کو کھانا کھلا دی ان کی جان بچا لی بتاؤ یہ اچھا ایکشن ہے برا ایکشن ہے کہا what a wonderful action زبادر ایکشن میں کہا آفیسر بتاؤ مجھ جیل میں ڈالو گے یا شابہ شید ہو گے کہا نہیں تمہیں تو جیل میں ڈالوں گا میں کہا آفیسر میں نے تیس بچے جان بچائی ہیں تمہارے ہزار ڈالر سے کیا ہوگا کہتا ہے نہیں it's a crime میں کہا which one is a crime اب گھبر آگیا کہتا ہے I don't know میں کہا بتاؤ کون بتائے گا کہتا ہے well I don't know میں کہا آفیسر یہ جو تمہاری گن لگی ہے اس کے manual ہے کہتا ہے میں کہا تمہارا موبائل یہ جو iphone پکڑا manual ہے میں کہا آفیسر تمہاری manual کا ہے کہتا ہے why do I need a manual میں کہا آفیسر اصل میں اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے اگر انسان مر جائے تو iphone کون خریدے گا گدے خریدیں گے اگر انسان مر جائے تو property کون خریدے گا gold کون خریدے گا ساری عورتیں دنیا سے اللہ اٹھا لے تو میں کہا انسان سب سے قیمتی چیز ہے یہ بتاؤ تمہاری manual کا ہے کہتا ہے well we have couple of manuals میں کہا no those manuals change every year you know updates come virus comes میں کہا we have got one manual جس کا نام قرآن ہے وہ چودہ سو سال سے نہیں بدلی اس میں بتایا ہے کہ گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے اب وہ بالکل flat out ہو گئے تھے پھر میں نے کہا آفیسر میں تمہیں اسلام کی دعوت نہیں دے رہا لیکن میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اسلام سیکھو کیوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے ادھر ٹوپیاں جو ہیں نا لوگوں کو اس حالت میں پینا رہے ہیں ایسی شکل بناتے ہیں اور اتنے اتنے گربر کر رہے ہیں اگر تم اسلام نہیں سیکھو گے تو تمہیں ایسی شکل میں لوگ ٹوپی پینا کے چلے جائیں گے پھر اس نے مجھ عجیب بات کی بڑے آفیسر نے کہا ایک سوال کروں یہ جو تمہاری تبلیغی جماعت آتی ہے نا ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں یہ جتنے بیانات کرتے ہیں ہم سنتے ہیں ان کی بات دل میں لگتی ہے کیا وجہ ہے میں کہا اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں میں کہا ایک مسلح تھا وہاں ایک حافظ وہ تھا امام لاہور میں اس نے مجھے کہا سعید بھئے آپ تبلیغی جماعت والے بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں میرا بھتیجہ ہے وہ اعتقاف میں چرس پیتا ہے نشہ کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا میں اتنے بیانات سناتا ہوں اس کو ٹھیک کریں ہدایت پہ آئی لوت علیہ السلام نے کتنے سو سال تبلیغ کی نہ بیوی ہدایت پہ نہ بیٹا ہدایت پہ تو ہم تو کوشش کریں گے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تو میں دس مہینہ اس سے دوستی کی اس کو تبلیغ میں اشرا لگوایا اس کی داری اس کی ٹوپی اس سے سارے نشہ چھوڑ دیئے تو حافظ صاحب جو امام تھے انہوں نے کہا بھئی سعید بھائی ان سے کیا بات کی میں کہا کوئی بھی بات نہیں کی تو کہا یہ انسان کا بچہ کیسے بن گیا میں کہا حافظ صاحب امام صاحب یہ جب سے آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی تو دس مہینے گزر گئے ہیں یہ ظالم ڈیڑھ لاکھ کے برگر اور پیزا میری جیب سے کھا چکا ہے اب مجھے رات کرونا آتا ہے اللہ ہدایت دے دے ظالم کب تک میرا کھانا کھائے گا تو میں نے کہا آفیسر میں اس ملک میں بیس لاکھ روپے کی ٹکٹے خلص کر کے آئے ہوں کوئی ٹکٹے بول رہی ہیں میں نہیں بول رہا ایک ایک ڈالر بول رہا ہے میرا وہ تم پہ اثر کر رہا ہے میرے پیارے دوست اصل مسئلہ یہ ہے کہ حیاتِ طیبہ اللہ کا وعدہ ہے لیکن شرط ہے مومن ہو اب مومن کون ہوتا ہے پہلی نشانی میں بتائی اس کے دل میں سکون ہوتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام جھوپڑی میں رہتے تھے سکون کے ساتھ فیرون محل میں رہتا تھا سکون کوئی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ السلام چھے چھے دن پازہ ان کے ہاں چھولا نہیں جلتا تھا سکون کی نیند سوتے تھے ابو جہل کو اللہ نے بے سکونی سبا رہا تھا سکون کے لئے ظاہری سبب کی ضرورت نہیں ہے ظاہری سبب کا کوئی تعلق نہیں سکون سے آج ہم دیکھ رہے ہیں سکون غائب ساروں سے نیند کی گولیاں دوائیاں ڈرگز ترہ ترہ کے سکون مل جائے نمبر ٹو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے خوف زندگی دوں گا کوئی خوف نہیں ہوگا میں گیا نواب شاہ دس ڈیفرنس کے برگر بچے لے کے بالکل زیرو میٹر گاڑیاں کوئی دین سے واسطہ نہیں نواب شاہ ہم پہنچے تو وہاں جب ہم میں رات کو تراویہ پڑھیں رمضان کی تراویہ پڑھ کے میں واش روم گیا تو میرے بستر مرکز وہ جنگل میں ہے نیا مرکز تھا اور ٹوٹا مرکز کچھا مرکز تو میرے بستر سے تیم سامب گزرے سامب تو انہوں نے پکڑ کے مارے وہ بیچارے جو میرے بلکل برگر بچے تھے وہ تو ڈر گئے تو چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں میں خود بھی ڈرتا ہوں تو وہ انہوں نے کہا سعید بھئی یہاں تو ہم نہیں سوئیں گے تو میں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہم نیٹ لگا دیں گے کہا نہیں سعید بھئی سامب نیٹ ویٹ نہیں دیکھتا اتنے موٹر بوٹے سامب نکلیں برحال میں بھی ڈر گیا میں کہا چلو مرکز سے تو امیر صاحب نے کہا سعید بھائی وہ سارا اعلان ہو گیا صبح اتنا مجمع ہے گا آپ نے بات کرنی ہے مجمع چلا جائے گا پلیز ایسا نہ کریں میں کہا نہیں یار یہ آمنی ٹھہریں گے ایک بننو کی جماعت تھی سال میں چل رہی تھی وہ اس بیلٹ پہ سال پیدل چل رہی تھی وہ جنگلوں میں پھرتی ہے وہ پٹھان آئے وہ کہا سعید بھائی انشاءاللہ ہم ہیں نا اللہ مہین ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا ہم سامب ماریں گے وہ کہا یار میں نے کہا چھوڑو بھائی ایسی اٹھی سی باتیں نہ کرو یہ ہوائی باتیں ہمیں نہ سنائے گو تو اب وہ مجھے سمجھا رہے تھے اتنے میں امیر صاحب چھوٹے سے قط کے وانکے وہ کہا سعید بھائی چار ہزار آدمی سامنے بیٹھا ہے وہ بھی انہوں کا کیا سامب تو یہ بننو کا جو امیر ہے نا اس کی عمر پیسٹھ سال ہے یہ آئے انہوں کا بیٹھ جاؤ اللہ مرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اس نے نکالی اپنی اتنے بڑی مسواق اور سامب کی گردن میں ماری یہاں نا اب سامب یوں یوں کر رہے ہیں اور خان صاحب مسواق مار رہے ہیں اب دونوں میں تین ہزار آدمی اور یہ بات میں نے ڈائریکٹ سنی ہے میں کسی سے نہیں سنی کہ امیر مجھے بتا رہے ہیں مجھے سمجھا رہے ہیں اب ایک دم سامب نکلا نا تو خان صاحب نے یوں پکڑا اس کو ہاتھ سے سامب پکڑ لیا اور سامب نے کیا سامب کا اگلے سٹیپ کیا ہوتا ہے وہ اپنا رول کرتا ہاتھ پہ سامب کو نے اس کا ایسر رول کیا خان صاحب نے سامب کہا نسوار دے روڑے نسوار دے روڑے نسوار ڈالی دو منٹ میں سامب ہی مار دی آپ بتائیں ہم یہ چھپکیلی مار سکتے ہیں اسے پکڑ کے اللہ واضح کر رہے ہیں بے خوف زندگی در اور صحابہ سے حضرت عبداللہ بن عمر علیہ وسلم نے ایک شیر کو دیکھا ٹرک کر کے تھپڑ مارا شیر نے رستہ چھوڑ دیا آج یہ تھپڑ ہم اپنے سولہ سال کے بچے کو نہیں مار سکتے وہ گیربان پکڑ لے گا کیوں کہ آنکھوں کا جب اسلام آنکھوں میں ہوگا میرے پیارے دوستوں بزرگوں تو شیر بھی ہم سے ڈرے گا ساری مخلوق ہم سے ڈرے گے لیکن آج آنکھوں کا اسلام کا ہے آنکھوں کا قرآن کا ہے کتاب میں ہیں ان آنکھوں میں نہیں ہیں جس دن اللہ کی قسم جیسے میں گولی کو ہاتھ میں لوں اور چوہ ماروں لیکن گولی میرے پاس سکسین ایم ایم کی ہے چوہ بھی نہیں مارنا بس سے گولی کو میں فٹ کروں بندوق میں پھر دیکھیں شیر کیسے پھٹتا ہے میں ابھی افریقہ آگیا تین سال پہلے ببر شیر کو میں نے اتنے قریب سے بات کی اتنے قریب سے اور ببر شیر ہے میرے حال میں آپ میں سے سب ملکے بھی نہیں کر سکتے جو میں نے کیا میں نے اس کو اتنی تڑیاں لگائیں میں نے کہا ماروں گا تجھے یہ کروں گا وہ اور ببر شیر بچار رہا چھپ کر کے سن رہا تھا اس نے اوف بھی نہیں کی اور نہ گرمی کا ہی سن رہا تھا اور میں نے دس منٹ اس کو دڑایا ہے جو مرضی موں میں آیا اس کو بولا ہے شیر سنتا رہا کیوں؟ شیر پنجرے میں بنتا میں کھلا کھڑا تھا شیر کی طاقت پنجرے میں نہیں ہے شیر کی طاقت کھلے جنگل میں میرے پیارو اگر آنک کی آنک آنک کی آیتیں آنک میں آ جائیں پھر دوکھوں ہیں مسلمان کی آنک کیا کر دیئے آج آنک کی آیت انٹرنیٹ میں موبائل نکالا آنک کی آیتیں لیکن آنک میں نہیں ہیں اس سے سارا دن فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکے دیکھ رہے ہیں اس لئے آج مسلمان کی آنک سے اللہ نے روب نکال دیا آج اس کی زبان میں اثر نہیں کیونکہ زبان کی آیتیں زبان میں نہیں ہیں سارا دن زبان جھوٹ بولتی ہے سارا دن غیبت کرتی ہے کبھی کسی پریزیڈنٹ کو پکڑ لیتی ہے کبھی پرائن منسٹر کو پکڑ لیتی ہے کبھی پڑوسی کو پکڑ سارا دن زبان غیبت کرتی ہے ہماری زبان میں آج کوئی اثر نہیں دا اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں بے خوف زندگی دوں گا اس کو حیات تیبہ نمبر تین تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا آج سج بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر علاج ہے موت کے علاوہ ہمارے ہسپتال کیوں اتنے بھرے ہیں اور دن بہ دن مسلمانوں کے ہسپتال بڑھ رہے ہیں اوور لوڈڈ ہو رہے ہیں جب اللہ کسی قوم سے نراز ہوتے ہیں ان کی نشانیاں بتاؤں ہسپتال بڑھ جاتے ہیں کوٹ کے چہریاں بڑھ جاتی ہیں اور جیلز بڑھ جاتے ہیں بتائیں مسلمانوں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں آپس میں اللہ لڑائیاں زیادہ کر دیتے ہیں پوری دنیا مسلمان آپس میں لڑھ رہے ہیں دنیا چھوڑ دیں میں ڈیفنس میں رہتا ہوں روزانہ مجھے کمپلینز آتی ہیں گھروں کی لڑائیوں کی بیوی شہر سے لڑھ رہی ہے شہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے بچے ماں باپ سے لڑھ رہے ہیں روزانہ کمپلینز سینٹر ہے میرے ڈیفنس میں ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے یہ تو فرقہ واری تو زبان کی تو رنگ کی لڑائی وہ تو دور کی بات ہے آج ہر گھر ایک جنگل بنائے لڑائی پہ لڑائی ہو رہی ہے اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا آج ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی ہیں نمبر چار فرمایا تمہیں رزق آسان ترین دوں گا آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رزق ہے قرآن کا مفہوم ہے کہ سارا رزق کا نظام ایمان ولو کی ویسے چل رہا ہے جس دن ایک اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اللہ ساری کائنات میں قیامت لے آئیں گے آپ نے کبھی دولا دولن کو دیکھا ہے دولا دولن کو شادی میں کونے میں رو رہے ہیں کیا ہوا ہمارے کھانے کا کیا ہوگا کوئی ایسا پاگل دولا دولن ہوئے سارے بناتی دولا دولن کی ویسے کھانا کھاتے ہیں دولا دولن اپنے لئے رو رہے ہیں اللہ مرے کھانے کا کیا ہوگا آج یہ دولا دولن کائنات کے ہیں جن کی ویسے پوری دنیا روزی لیتی ہے آج وہ روزی کے لئے پوری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں مرغہ مرغی اور چوزے تھے تین وہ مالک ان کو پلیٹ میں کھانا دیتا تھا وہ کٹ کٹ کر کے وہ آرام سے دس منٹ میں کھانا کھا کے اپنے کام پہ لگ جاتی مرغہ مرغی نے کام چھوڑا اور مالک سے پنگا لیا مالک نے یوں پھیکا دفع ہو جائے یہاں سے اور آٹھ دس گھنٹے میں وہ دانے کھا رہے ہیں آج ہم سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے مرغی بیچاری یہاں کراچی میں کڑکڑ کر رہی ہے مرغہ ایک دبائی میں بیٹھا ہے ایک چوزہ جاپان میں ایک چوزہ چائنہ میں اللہ نے رسک کو پھیلا دی سارا خاندان توڑ دیا اس رقے کے لئے تو اللہ کہہ رہے ہیں آسان ترین حیاتِ طیبہ پھر سکون زندگی بے خوف زندگی آسان ترین روزی رسکن کریم دعاوں کی قبولیت اور لوگوں میں محبت ڈال دوں گے یہ پانچ چیزیں حیاتِ طیبہ کہتے ہیں پوری مخلوق تم سے محبت کرے گی آج میرے پیاروں سچ باتیں بیوی کمپلین کر رہی ہے شوہر محبت نہیں کرتی شوہر کمپلین کر رہا ہے بیوی محبت نہیں کرتی ماباب کمپلین کر رہے ہیں اولاد محبت نہیں کرتی اولاد کمپلین کرتی ہے ماباب محبت نہیں کرتے ہمیں آج محبت کوئی نہیں کرتا پڑھو سی ہم سے تنگ جہاں ملک میں جاتے ہیں وہ ملک والے ہم سے تنگ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میرے پیاروں ہم محبتیں ڈالیں گے میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنایا میرا کیا واسطہ تھا ان پولیس والوں سے جنید اور میرے کتنے ہم ایک دفعہ امریکہ گئے جنید اور میں ہمارے ساتھ دو لڑکے تھے وہی کے نیو یورک کے انہوں نے بالکل امریکن سٹائل کے کپڑے پہنے اور موہ پہ ایک تالہ سا لگایا ہوتا جو داڑی یہ نہیں لگاتے ایسے وہ لگایا تھا اور ینکی کی پلٹی کی تھے جب امریکن آفرز نے ان کو دیکھا انہوں نے کہا باتا ہے ہی اور یہ گائز ڈوئنگ ہیر ایسا ڈاٹا ہو ڈر گئے میں اور جنید بھی گھبر آ گئے کہ انہوں نے ہماری شکلیں دیکھیں انہوں نے کہا آئی اوکے گائز why are you here انہوں نے ہم سے سوال جنید نے کہا بھئی ہم فنگر پرنٹ سے ہوں گا follow us اندر کمرے میں لے گئے وہاں بٹھایا کافی کھولی انہوں نے کہا تم کیوں آیا جنید نے میرا تعرف کر آیا میں نے جنید کے کر آیا انہیں نیٹ پہ ہمارے نام دیکھیں ہم سے پونہ گھنٹہ اسلام سنائیں میرے پیارو اللہ محبت ڈالیں گے لیکن شرط ہے پہلے ہم وہ مومن بنیں کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مرد یا عورت ہو اگر جو بھی نیک عمل کرے گا آج ہم ماشاءاللہ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن ایمان کے بغیر کر رہے ہیں اگر ہم ایسی لگا دیں بغیر بجلی کے تو بتاؤ ایسی کیا کرے گا میرے پیارو آج ہم فریج آن کر رہے ہیں بغیر بجلی کے ہمارا مسئلہ ہے ہم ماشاءاللہ نیکیاں کر رہے ہیں کوئی ہسپتال بنا رہا ہے کوئی چیریٹی کا کام کر رہا ہے کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے کوئی روزے رکھ رہا ہے لیکن آگے شرط لکھی ہے مومن کی اگر ہم یہ قرآن سمجھ لیں مومن کیا ہوتا ہے تو اللہ ہماری دعاوں کو قبول کرے گا ہمیں حیات تیبہ دے گا اللہ سورہ حجرات میں ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ دیہاتیوں کی ایک جماعت آئی اور آکے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان والے بن گئے ہیں تو اللہ تعالی نے فوراں قرآن اتارا اے میرے ربی ان سے کہہ دیجئے ابھی تو صرف یہ مسلمان ہوئے ہیں ابھی ایمان ان کے دل میں گھوسا رچا نہیں ہے تو اللہ نے خود بتایا ہم آپ کو بتاتے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں مومن کا ان میں چار صفات ہوتی ہیں اللہ پر پورا ایمان اللہ کے ساتھ تعلق بہترین ہوتا ہے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تباہ ہوتی ہے نمبر تری جو بھی حالات آجیں ان تیجوں سے ہٹتے نہیں نہ اللہ کو چھوڑتے ہیں نہ نبی کی زندگی کو چھوڑتے ہیں اس پر ڈٹے رہتے ہیں نمبر چار یہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے رستے میں نکلتے رہتے ہیں فرمایا یہ مومن ہیں یہ ہیں سچے اپنے ایمان میں یہ چار کام مسلمان کر لے پہلا کام کیا کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے تمام مخلوق سے اللہ اس کا معاملہ ٹھیک کر دیتا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے میرے پیارو میں مکہ میں ایک مسلمے نماز پڑھ رہا تھا حج کے سفر پر امام صاحب نے جب مجھے دیکھا تو میری شکل دیکھے کہا سعید بھئی یہ تین چار سو حاجی ہیں آپ ان سے بات کر لیں سلام پھیرتے ہی ادھر آجئے گا ہم سنت بعد ہیں پندرہ منٹ بات کر لیں امیرکہ ٹھیک ہے میں جب گھوما نا تو سب دیکھ کے مجھے بیٹھ گئے پیچھے تین چار سفر ابھی آخری رکعت میں تھی ایک دم ایک آدمی آیا کہا امام صاحب کسی کا آئی فون ملا ہے اعلان کر دیں کس کا ہے امام صاحب مجھے دیکھ کے باکھلا سے گئے تھے ایکسائٹڈ تھے تو بجائے یہ دیں دیکھا کہ ابھی چار سفر نماز میں ہیں ان کی نماز دسترپ ہوگی مائیک میں اعلان کیا بھئی کسی کا آئی فون ملا ہے جس کا ہے بتا دے تو میں نے ادھر سے دیکھا وہ تین آگلی دو صفحے رکو میں تھی ساری رکو میں انہیں نے رکو میں جیب چیک کی کہ ہمارا آئی فون تو نہیں تو رکو میں بھی آئی فون جیب چیک کرتے ہیں یار پیسے وہ ہاں کارٹ پڑے ہیں نا یہاں بھی میں یہ بہت کرتا رہا ہوں میں نے یہ دیکھا یار وہ دہزار روپے ہاں شکر یار زبان اللہ اگر بول رہی ہے ہاتھ جیبے چیک کر رہا ہے ہمارا اللہ سے معاملہ صحیح نہیں ہے آپ سج بتائیں اللہ اگر کیا اللہ نکلیا گئی اور کھوپڑی گھوم گئی ایسے کھوپڑی گھوم گئی میں اکثر اپنے گھر والوں کو کہتا تھا بھئی مجھ سے نماز سے پہلے انڈی ڈبل اوٹی نہ مگا کرو کیونکہ آخری سجدے میں انڈی ڈبل اوٹی یاد آتے ہیں ہماری نماز پتہ نہیں کن چیزوں پڑھ لی ہے اللہ سے میرا کتنا تعلق ہے آج ہم بتا دیں کتنے لوگ کو یاد ہے کہ فجر میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا لیکن یہ یاد ہے کہ شاید آفریدی نے سیتیس گیندوں میں سنچری کی تھی وہ ایک ایک بول یاد ہے لیکن امام صاحب نے فجر میں کیا پڑھا تھا کتنے مسلمانوں کی یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فہمایا تم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کرلو تمام مخلوق سے اللہ تمہارا تعلق ٹھیک کرلو